ناظرین امران خان صاحب نے جو عوام کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے لائف کالز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے آپ کا وزیر آزم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ سی ایم پنجاب کو اتنا پسند آیا ہے کہ انہوں نے بھی عوام سے براہ راز گفتگو کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام وہ آج کر رہے ہیں آپ کا سی ایم آپ کے ساتھ یا علیہ وسیع بھائی تو آج آپ لائف کالز لیں گے لوگوں کی جی نہیں لائف نہیں ڈیریکٹ مطلب وہ ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں شکریہ کس چیز کی لگتا ہے آپ کے پروگرام کی بڑی مرمانی اور آپ نے کون سا سات دن سیکل چلایا میں بھی آپ کو ایک مبارک بات دینا چاہوں گا اچھا جی یہ مہینہ بھی آپ نے ماشاءاللہ سی ایم بن کر گزار لیا اے دنوں سونی جاؤ اے دنوں کڈی جاؤ مجھے تو واقعی آپ پہ ترس آتا ہے آپ کی کارکردگی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض اپنی جگہ اور میرے خال میں بیشتر اعتراضات درست بھی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ کیا آپ کی ذہنی حالت ہوتی ہوگی کہ جب سے آپ آئے ہیں مستقل ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ اب گئے کے تب گئے اب گئے کے تب گئے اب گئے کے تب گئے جانگیر ترین سے لے کے ظلفی بغاری تک سب گئے لیکن ہم نہیں گئے یہ تو کمال ہے ویسے آپ کا صحیح میرا یہی تو کمال ہے کہ میں کمال کر بھی دیتا اور پتہ نہیں لگنے دیتا آپ نے یہ لائف کاؤز لینے کا فیصلہ کیوں کیا دیکھیں ویسی بھائی میں خاص آپ کا فالور ہوں جو بھی خاص آپ کرتے ہیں ایک دو کاموں کو چھوڑ کے باقی میں وہ کرتا کام سے کام چھوڑ دیتے ہیں آپ صحیح میں ڈن بیٹک نہیں لگا سکتا میں شیروں کے ساتھ اتنا ٹائم پاس نہیں کر سکتا اور ایک دو چیزیں اب چھوڑ دینا لائف کاؤز کب شروع ہوگی اس کے لئے سر فون آون کرنا پہنا ہو صحیح آپ نے موہ پہ چھککو لگا یا آپ دھوکے پہنے ہوئے اچھا یہ پہلے اپنی ٹیم کا تعریف کرا دیں کہ کون کون ہے اس وقت آپ کے ساتھ جی اس وقت آپ کون ہے صحیح آپ نے بتایا یا ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے سر جی برا زیل دی سبیر ہے کہ تو انمیلڈ واسٹی آئی ہے یہ برا زیل کون سے ہلکے میں آتا ہے بردی برا زیل دوسرے ملکے ملک صحیح میرا سٹاپ بھی میری طرح ہی ہے مائنڈ نہ کیجئے آپ برا زیل دیکھا ہے آپ نے میں برا زیل جیا گیا ہوں ایک بار برا زیل گئے ہیں شائر آدمی ہے پوری دنیا مفت پھر لیا ہے بلکہ الٹا پیسے لے کے آتے ہیں دنیا کے بڑے خوبصورت لوگ پائے جاتے ہیں برا زیل پر جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ مجھ سے کیوں ملنے آئی ہیں کوئی بھائی بھرتی کرانا ہے ہمارا ملک آپ کی صوبے میں کچھ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے آپ کس شعبے میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے کسا تھیٹر دے ویجے ڈرامالو آدھے ہو آپ کون سے شعبے میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی صوبے میں ایک فیلم بنائیں پھر ون ہماری ملک سے ہو اور ہیرو آپ کی صوبے سے سائن مبارک ہو مجھے کام مل گیا اس بات کیسے کرفان صاحب سے بالکل نہ کیجئے کیوں وہ اپنے سوا کسی کو ہیرو دیکھ نہیں اگر یہ بات بنی گالا تک پہنچ جائے ان کو پتا چل گیا وہ مجھے کانسلر لگا دے سائن اس فیلم کی سٹوری کیا ہے ایک برازیلین لڑکی ایک کیوں اتنا بڑا ملک ہے تو ایک کیوں ہیرو کے ساتھ کم از کم دو لڑکیاں تو ہونی چاہیے تو ایک برازیلین لڑکی آپ کے صوبے کا ایک لڑکا دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں پیسے وزیر اعلہ فلم میں ہو یا سیاست میں آخر میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے سائن اس آئی کو فون کر کے ہیرو کی زمانت تو کرنا ہے سار جی انہیں اس آئی نے نہیں مننا تو ان وہاں پہ جانا پہنے ہاں سی ایم صاحب دو منٹ کی بریک لے سکتے ہیں میں ہیرو کو چھڑوا کہا رہا ہوں کوئی کہہ رہی ہے کہ کہانی میں فلم میں گرفتار ہو جائیں گے اچھا ابھی گرفتار ہونا ہے جی جی تو ٹھیک ہے فلم کی کہانی سنا رہی ہے آپ کو آپ کو پتا تو ہے بھائی میں تھوڑا سلو ہوں میں تو گھبرا گیا تھا میں کہ پہلے ہی گرفتار ہو گیا ابھی کیا بھی کچھ نہیں سی ایم صاحب پھر فلم بنے گی نا ذہن بنے گا تو فلم بھی بنے گا فلم دن ہو گئی آپ باہت تشریف رکھیں اور آپ نے جانا نہیں ہے میں آپ کو برازیل تک ڈراؤپ کر جائیں اور وصیب ہے آپ چیتے ہیں جی اللہ کے شکر میں نے آپ کو عام بھیجے تھے جی جی پچھلے سال کیسے تھے بہت مزے گئے تھے آپ نے پیسے کیوں نہیں بھیجے شاہ سب کی طرف سے پیسے آنے وہ بھی لکھ لو نہیں ہم تو عام بھیجتے ہیں کبھی آپ بھی بھیجیں میں آپ کو کتابیں بھیجواؤں گا بس کھٹکا کھا کے تو میرے ہونٹ خوشک ہو گئے جی وہ ایم پی اے آنا چاہ رہے ہیں دون لیگ والوں کا صحیح ہمارے تو دروازے سب کے لیے کھلیں اچھی بات پی ٹی اے ہی دے سار ایم پی اے اور کنے منہ کیتا یار سی ایم صاحب نو ملن نو کوئی گلے کرنا لی ہسی سی ایم منہیا ہسی ووٹ دیتے نے اسلام علیکم سر اسلام علیکم اسلام دا جواب بھی نہیں دیں دے تسی سی ایم بن گیا ہوں اچھا آپ اپنا تعریف تو کرائیں پہلے جی میں ایم پی اے جی لاورت ہوں اچھا ووڑ دیتے نے سی ایم صاحب نو تا سی ایم بن کے بیٹے نے تھے تو آپ پرانے کارکون ہیں پی ٹی اے کے سر نظریاتی کارکونہ بھی بائیس سال پہلوں دے پی ٹی اے چاہ یہ تے جناب پارٹیز دو مینے پہلوں آئے سر دو مینے پہلے آئے تھے سی ایم بن گیا ہوں سائی اگر میں چار مہینے پہلے آتا تو اس وقت میں پی اے موت سر جی سائی کو اچانک بلائے تو میں در جاتا ہوں شاید سی ایم شپ ختم نہ ہو اے خباری رپورٹرے تو آڈے پینڈ دا ہے تو تو آنو ملن واسد آیا سی سانو بول لی گئے ہو بزدار صاحب یہ اپنے علاقے کا ہے بہت پرانا واقف تھا پھر میں نے چھوڑ دیا سائی میں نے سوچا تھا ساتھ ساتھ لائپ کالز لوں گا ساتھ ساتھ اس کو انٹریو دیتا رہوں بزدار صاحب صبح کنے وجہ اٹھ دے تارو آپ نہیں اٹھ دے انہوں اٹھانا پہندا یہ بات پروگرام میں لگ جائیں گے یہ میری سستی کے امیج کو مزید خراب نہیں کر دی آپ کو میں سے فکر ہے اپنے امیج کی جی ہے اسی لئے تو میں لوگوں کے سامنے میں لوگ الٹے الٹے سوال کرتے ہیں کئی تے لوگیں کہیں دے ایک سو سائل جڑی کرتے ہیں وہ بھی سرو ہی کرتے ہیں ایک ور ہی آئیں کر کے بیان دے پھر کہیں دیباد آئیں کرتے ہیں سائیہ آپ کے شو میں کوئی بغلے کی جگہ ہے بھائی کو ادھر شفٹ کر دیں بیسے میں دو گھنٹے کی نیند لیتا ہوں تو آپ تو پھر میاں شہباز شریف صاحب سے بھی آگے نکل گئے تو سائیہ نیند کے معاملے میں تو میری کارکردگی ان سے بیتر ہوگا بزدار صاحب مولا جٹ ویک کی جے سائیہ مولا جٹ ویک ہی دا ہوں دے ویک ہی دی نہیں ہوں دے سکر جی لائیو کال ہائی تا کوئی بھی نہیں آئی سائیہ لگتا ہے پوری عوام کا بیلنس ختم ہوگیا آپ مستیلوں کا کیا حال کر دیا لوگوں کے پاس کال کے پیسے نہیں رہے کر آگی 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 سارے کٹے آگے آبا اور نال دوا بٹر نہیں ابھی سیکھ رہا ہوں اور بات پہ بے جا تنکی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ سی ام بول رہے ہیں جی میں سی ام بول رہا ہوں سی ام صاحب میں بہت مشکل میں ہوں آپ بھی سی ام میں سی ام صاحب ہمارے علاقے میں گیس نہیں آرہی کتنے دن ہو گئے بھا جی تین چار دن ہو گئے ہیں ہوئے 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 تین چار دن سے گیس نہیں آرہی جی بالکل آپ مجھے اپری لوکیشن سینٹ کرے میں پائپ لے کے آرہا میں خل بند ہو گیا چاہیہ آپ دیکھ رہے کال پہ کال آرہی میں مقبول ہوں کے نہیں جناب تسی مقبول نہیں اسمان بزدار ہو تھا یہ پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں نے ابھی تک مجھے دل سے تسلیم نہیں کی کوئی بات نہیں نا کریں خس مانو کھانے ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی سی ام پنجاب بات کر رہے جی میں سی ام پنجاب بول رہا ہاں سی ام پنجاب بات کر رہے جی میں سی ام پنجاب بول رہا جی میں سی ام پنجاب بہت کر رہے ہیں میں اسمان بزدار بات کر رہا سی نہیں مجھے کین نہیں آرہا یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا بسی بھائی میں انیل کپور نہیں لگ رہا اس سائٹ سے دیکھیں تو انیل کپور لگ رہا وہ بھی اسی طرح فون سنتا ہے نائک میں بولیے سر میں بہت پریشان ہوں اور میں جانتی ہوں کہ صرف آپ ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا بھی میرے بارے میں یہی خیال ہے کیا مسئلہ آپ کا کیا ہے مجھے بتائیں سر میں اتنی کوشش کرتی ہوں دو دو گھنٹے لگا کر محنت کرتی ہوں جی جی مگر مجھ سے گول روٹی نہیں بن پا رہی آپ کے نزدیک کو کافی پینسل پڑا ہوا ہے جی سر چلیں وہ ذرا پکڑ لے پینسل اور ترکیب لکھیں آپ نے وہ بیلن دیکھا ہے کون سا وہ جو کبھی کبھی آپ کے امی نے آپ کے ابو کی پڑ پڑی پہ مارا ہو جی جی بلکل بلکل میں آپ کو ترکیب پوری بتا دیتا ہوں جی سر آپ نے پہلے پیڑے کو اس طرح گول کرنا ہے وہ جو لکڑی کا ایک گول سا ہوتا ہے اس کے اوپر آٹا پھیلا کے بیلنے کے ساتھ ایسے ایسے کرنا ہے جیسے بوٹو سیکل نہیں چلاتے جی 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 اور ایک اتیار کرنے ہیں پانچ سر زیادہ ہلنا نہیں ہے وہ کیوں ورنہ آپ کی ساس کہے گی آٹا گندیاں ہل دیے آپ کے پاس برف کا بڑا کولا پڑا ہوا ہے جی سر وہ کولا آٹے کے اوپر رکھے اوکے اور سائیڈوں سے کاٹ لیں ہاں کولا اٹھائیں گے تو نیچے سے گول روٹی بنامد ہو آپ کو سمجھ آگئے جی سر اگر سمجھ نہ آئے تو پی ٹی آئی کی اگلی حکومت کا انتظار ہے دیکھ رہے ہیں آپ عوام کی کس طرح خدمت کر رہا بزدار صاحب ہو سائی جتنی اونچی آپ بولتے لگتے ہیں محکمہ زرادت میں کام کرتے ہیں اے وزیراعظم صاحب واقعی چاہتا اب اسکور دے اندھے نہیں آئے میں اگل نہیں بڑھیں آنے اس کی آواز سن کے خان صاحب نے باق تیز کر دی ہالو ہالو اسلام علیکم اور کیوں کار دیا آپ نے کال کٹ گئی ہے بھائی جی آپ نے خود کٹی ہے نہیں میرا خلب کٹ گئی ہے سائی جی لوگوں نے مسئلہ حال کریں دے بیٹھے ہو میں توڑی پندو آیا میرا مسئلہ بھی سن لو جی بھائی بھولیے اہی در بیٹھے جی اے بیٹھاں سائی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو لگ رہا آپ لیٹھے ہوئے ہیں سائین اگل انچھوڑو ترائی ڈی تھی گین میری مجنی لفظی پہ ایڈا پرشانہ میں اچھا ہوا بھاگ گئی سائین نہ اپنے کام نہ کسے دے بھائی ان کا مسئلہ حل کریں بیربانی سائین ہالو 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 اسلام علیکم جی بھالے کا مسئلہ بھائی آپ کی روٹی کا مسئلہ حل ہوئے روٹی کی ٹینشن میں آپ کی آواز کتنی بھاری ہوگئی ہے ہالو اور بھائی آپ ٹھیک ہے ہالو ہاں جی میں کے بزدار پہ گل کرنے ہیں سنڈو کول آگی جی ساتھ سی ہم بھی لگاتے ہیں بھائی جن ایک کیا چکی ہوئی ہے تو ساپنی گورنمنٹ دے وچ نہیں میرا خیر یہ نون لیک کا فون ہے سلام علیکم ہالیکم اسلام ہی ہم سا بھول رہے ہیں جی بھائی جی میں بھول رہا ہوں ہاں جی میں پچھنا ہے سی بھی میں چھاتتے سونایا چھاتتے تے مکھیاں جو ہیں نیاں کول آن دی جایاں آپ بھائی سا بھول رہے ہیں ہاں جی ہاں جی اچھا آپنا مسئلہ دوبارہ بیان کریں میں چھاتتے سونایا تے چھ بجے نہیں بلکہ پانچ بجے ہی آگے مکھیاں ٹھال دے دیاں جو شباز شریف صاحب سی ایم سی انا تو میں نونوں بجے تاکہ سونا سی مکھی لانکھیں نہیں سی لانکھتی وہ 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 یہ مسئلہ تو بڑا سنگین ہے دیکھیں ترقیاتے کام تو ہوتے رہیں گے آؤ اس بھائی کو مکھیاں پکڑ کے دیں اجازت کو نظیم جی ہے تو آج کا شو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی